وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر کہ یاد رکھو کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے اور تنہائیوں میں نافرمانیوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر اللہ کا مراقبہ ہے اور یہی تقوی والا لباس جس کسی کے پاس ہوگا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جیسے اس کی جلوتوں کی حفاظت کرتا ہے جیسے اس کے ظاہری عامال کی حفاظت کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے باطنی عامال کی بھی حفاظت کرتا ہے صلفِ صالحین کے اقوال میں یہ بھی قول ہے مَنْ خَانَ اللَّهَ فِي سِرْ حَتَكَ اللَّهُ سِرَّهُ فِي عَلَانِيَتِهِ کہ جو آدمی چھپے چھپے اللہ کی خیانتیں کرتا ہے جو آدمی چھپے چھپے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے دوسروں کی نظروں سے بچ بچ آ کر کہ اللہ کی نافرمانیوں میں پڑتا ہے تو صلفِ صالحین کا قول ہے حَتَكَ اللَّهُ سِرَّهُ فِي عَلَانِيَتِهِ اللہ تعالیٰ اس کے اس سر کو اس کے اس راز کو اس کے اس تنہائی میں کیے جانے والے عامال کو لاکر کی اس کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے ایک اور جگہ قول ہے اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُ الزَّمْبِ فِي السِّرْ فَيُسْبِحُ عَلَيْهِ مَذِلَّدُهُ کہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان تنہائیوں میں کوئی گناہ کر لیتا ہے تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کر لیتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے یا پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی رسوائی اس کے چہرے پر صاف نظر آتی ہے اس کی رسوائی اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اور اسی طریقے سے ایک اور قول ہے ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اِنَّ الْعَبْدَ لَا يَخْلُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعْلَى فَيُلْقِ اللَّهُ بُغْزَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِنَ مِنْ حِيثُ لَا يَشْعُرُ کہ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی بندہ اکیلے میں نافرمانی کرے تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہے مومن اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی نفرتیں ڈال دیتا ہے اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور یہی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مشہور حدیث میں جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے فِي مَا يَبْدُوا لِنَّاسِ فِي مَا يَضْحُرُوا لِنَّاسِ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ ظاہری طور پر لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ یہ پوری نیکیوں کے کام ہیں یہ پورے بھلائیوں کے کام ہیں یہ بڑا نیک بندہ ہے اطاعت گزار بندہ ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے روزدار ہے وغیرہ وغیرہ فِي مَا يَبْدُوا لِنَّاسِ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ یہ نیکیوں کے کام کرنے لگے بھلائیوں کے کام کرنے لگے زندگی اسی میں گزرے یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش جگہ رہ جاتی ہے قریب ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے قریب ہے کہ جنت میں داخلہ اسے مل جائے کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کے لیے جہنم لکھ دیتے ہیں اس کے پورے عمال غارت ہو جاتے ہیں اس کی تفسیر میں شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ یہ ذنوب الخلوات ہیں یہ تنہائیوں کے گناہ ہیں یہ تنہائیوں کے گناہ ہیں نیتوں کی خرابیاں ہیں نیتوں میں فطور ہیں اور اکیلے میں کیے جانے والی اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو اس کے تمام ظاہری عمال کو غارت کر دیتے ہیں اور اسے جہنمی بنا دیتے ہیں تو معزیز حاضرین اسی لیے اس حدیف میں اللہ کے نبی نے کہا فیما یبدول الناس لوگوں کو لگے کہا کہ بڑا اچھا بندہ ہے بڑا نیک بندہ ہے نماز میں ہمیشہ حاضر مسجدوں میں ہمیشہ موجود زبان پر میٹھے کلمات زبان پر بڑی اچھی بات لوگوں سے اچھے معاملات کرنے والا لوگوں سے بہتر سلوک کرنے والا لیکن اِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَحَكُوْهَا جب اکیلے میں آ جائیں تو اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگیں اکیلے میں آ جائیں اللہ کی حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگیں تو معزیز حاضرین ایسے عامال سے بچیں ایسے عامال سے بچیں جو عامال انسان کو اس دنیا میں بھی رسوا کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر دیتے ہیں اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں خصوصی طور پر نوجوان لوگ نوجوان لوگ اپنی جوانی کی حفاظت کریں کیونکہ سب سے اہم مرحلہ ہے سب سے اہم مرحلہ ہے اس کا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے جن سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں دکھا دے گا نوجوانوں کا تذکرہ اللہ نے کیا کہا شاب نشع بھی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جب تمام لوگ سائے کے لئے پریشان ہوں گے تو نوجوان اپنی خلوتوں کی حفاظت کریں نوجوان اپنی جلوتوں کی حفاظت کریں اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں نوجوان لڑکے ہوگے لڑکیاں اگر لوگوں کی نظروں سے بجھ جائے تو بجھ جائیں ماں باپ کی نظر سے بجھ جائے تو بجھ جائیں رشتداروں کی نظر سے بجھ جائے تو بجھ جائیں لیکن اللہ کی نظر سے کوئی بچنے والا نہیں ہے اللہ کی نظر سے کوئی بچنے والا نہیں ہے اور یہی گناہ یہی نافرمانیہ جس وقت انسان سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے نیکیوں کا اس وقت یہ گناہ نیکیوں اور اس کے درمیان آر بن جاتے ہیں نیکیوں اور اس کے درمیان آر بن جاتے ہیں علمہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ادعا و الدواء میں مختلف واقعات رقل کیے ہیں جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کئی لوگوں کی موت آئی منگ الموت بے تھے روح نکل رہی تھی کسی نے کچھ کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کلمہ زبان سے ادا کر لو زبان سے کلمہ نہ نکلا بلکہ وہ گناہ جو انہوں نے زندگی میں کیے تھے وہ گناہوں کے الفاظ زبان پہ آگئے وہ گناہوں کے الفاظ زبان پہ آگئے جس کو زندگی پر چھپا کے رکھا انہی گناہوں نے آئین موقع پر ان کو دھوکا دیا اور وہ زبان پر آگئے وہ زبان پر آ کر کے وہی الفاظ گنگنانے لگا ایک کی متعلق ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ کسی سے عشق کرتا تھا کسی کو چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتا تھا جب موت آنے لگی کسی نے کلمہ کی تلقین کی تو بجائے اس کے بجائے اس کے کہ وہ کلمہ کہے غزریہ اشعار زبان سے نکلنے لگے اس کی تعریف میں کہے گئے اشعار زبان سے نکلنے لگے تو محسوس حاضرین اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں اپنے تنہائیوں کے عامال کو نظر میں رکھیں اور یاد رکھیں این مشکلات میں اگر کوئی عمل آپ کے کام آنے والا ہے تو آپ کی تنہائیوں کی نیکیاں ہیں اور اسی پر نبی کریم علیہ السلام نے بندوں کو بھار کر کے کہا ہے کہ من استطاع منکم این یکون لہو خب من عمل صالح فالیقعل اگر کسی کے پاس یہ استطاعت ہو طاقت ہو موقع ملے اس کو کوئی نیکی کر کے چھپا دینے کا چھپ کر کے کوئی نیکی کر لینے کا تو ایسے عمال کر لینا اسے چاہیے کیونکہ یہ نیکیاں اس کو بڑے کام دیتی ہیں یہ نیکیاں اس کے بڑے کام بناتی ہیں یہ نیکیاں اس کو مختلف اوقات مختلف آسمائش و مسئبتوں سے نجات دلاتی ہیں